بسم اللہ قاسم الجبارین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاحرین لا سیما بقیت اللہ فی اراضین و لعنت اللہ علی اعدائهم الكاذبین والمنافقین قال سید الساجدین علیہ آلاف الطحیت المسلین اللہم انتقنی بالحدا وعلیم نتقوی ووفقنی للتی ہی ازکا واستعملنی بما ہوا ارضا اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محترم ناظرین و سامین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے تقریباً اٹیس سال پہلے ایک مرج مجاہد امام خمینی علیہ الرحمن نے فیرونیت کے تخت کو اس طرح سے پڑھتا کہ اس کے بعد سے آج تک اسلام دشمن اناثر زلیل اور خار دنیا کے کونے کونے میں اپنا مو چھپائے ہوئے پھر رہے ہیں اور منافقت کی چادر اوڑ کر خفیہ انداز میں اسلام ناب محمدی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تشیع کو نقصان پہچانے میں کسی بھی فرصت سے فرو گزار نہیں کرتے ہیں انہی اناثر میں ایک انصر شبیب رضوی جن کا چہرہ آج تک عوام کے لئے چھپا ہوا تھا لیکن خواس کے لئے روز روشن کی طرح آیا تھا خدا کی تدبیر سے اب ہمارے وہ سامنے آ چکا ہے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ البتہ اس بات کا دھیان رہے کہ یہ جناب اپنے مشن میں اکیلے نہیں ہے اور ان کا ساتھ دینے والے اور بھی کافی لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی جن کا چہرہ عوام کے لئے شناختہ شدہ نہیں ہے اور ہم اس ناقابل برداشت توہین کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسوسیشن آف امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصلی اراکین من جملہ مولانا آلی جناب احمد علی عابدی صاحب سے جنہوں نے خود اپنے آپ کو اس تنظیم سے جڑا ہوا بتایا ہے اور اس بات کا اقرار کیا ہے ان سے اور اس مشن کے اصلی اراکین سے چند باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں پہلی بات شبیب رضوی اور ان کے افکار کے حامل ہر فرد کا رابطہ جو اسوسیشن آف امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے جڑا ہوا ہے اسے جلد از جلد منقطع کریں اور منظر عام پر آ کر اس بات کا اعلان بھی کریں کیونکہ شبیب رضوی کے ذریعے جو علماء اور مراجی کی توہین ہوئی ہے یہ کوئی ایسی غلطی یا زبان کا فسلنا یا نادانی نہیں ہے بلکہ یہ ان ٹھوس اقائد کا اظہار ہے جو ان لوگوں کے دلوں میں بہت دنوں سے پروان چڑھ رہے تھے اور ضروری ہے کہ یہ تنظیم اس بات کا اعلان کرے کہ ان لوگوں کا ان سے کوئی رابطہ باقی نہیں رہا ہے اور ان لوگوں کا آ کر معافی مانگ لینا عوام کو مزید بہکانا ہے دوسری بات ہر ادارہ اور تنظیم اپنی بنیاد کچھ اغراض اور مقاسد کے اوپر آ کر رکھتا ہے اور نساب ان اغراض اور مقاسد کے سائے میں بنائی جاتے ہیں نساب کو پیش کرنا ایک اصلی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ نساب کے اطراف میں بڑھا کر گھٹا کر کچھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے لہٰذا اسوشیشن آف امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اغراض و مقاسد کو صاف اور شفاف طور سے قوم کے سامنے پیش کرے نیز کلاسز میں نساب کو بیان کرنے کے طریقے کار کو سب کے لیے عام کرے تاکہ روشن ہو کہ جو سلیبس ہے وہی بیان کیا جاتا ہے یا اس سے ہٹ کر کچھ اور پیش کیا جاتا ہے تیسری بات فکری اختلاف اس وقت قوم کے لیے انتشار کا سبب بن جاتا ہے کہ جب صاحبان فکر اپنی ذمہ داریوں سے سب اگدوش ہو کر غیروں کو اس ذمہ داری کو سپرد کر دیتے ہیں لہذا تنظیم کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی ایک نشست بلا کر ان مسائل کو جلد از جلد سلجھائے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس تشویشناک صورتحال سے نجات پانے کے لیے یہ تنظیم تمام جوانے پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس میں بہتر اور صحیح بات کونسی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند متعال کی اس آیت کا مستاق قرار پائیں بشک وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے بہترین بات کو چل لیتے ہیں دوسری بات قوم میں پھیلی بیماریوں کا علاج اس وقت مفید ثابت ہوتا ہے جب ہم بیماری کو سمجھنے کے بعد اس کے علاج اور طریقہ کار پر صحیح سے غور کریں اگر یہ کام نہ کیا جائے تو بیماری ناسور بن کر رہ جاتی ہے اور پورے معاشرے کو آ کر برباد کر دیتی ہے لہٰذا قوم کے جمانوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے دو چیزوں کے بارے میں صحیح سے غور کریں پہلی بات کیا وہ بیماری اور مشکل کو صحیح سے سمجھ چکے ہیں دوسرا سوال کیا اس علاج کے راہ حل اور طریقہ کار کے بارے میں وہ صحیح اور مناسب فیصلہ لے چکے ہیں اگر یہ دونوں باتیں ان کے لئے روشن ہیں تو قدم آگے بڑھائیں اور اگر روشن نہیں ہیں تو علماء سے مشفرہ کریں اور ان کی سرپرستی اور رہنمائی میں قدم آگے بڑھائیں تیسری گزارش قرآن مجید اور ارشادات معصومین علیہ السلام میں سب سے زیادہ توحید پر تعقید کی گئی ہے ہماری یک جہتی چاہے وہ علاقائی یک جہتی ہو چاہے قومی ہو چاہے مذہبی ہو چاہے لسانی ہو چاہے سماجی ہو یہ تمام یک جہتیاں اس توحید کا ایک جلوہ ہیں اور ہمارا دشمن ہر ناکام کوشش میں مصروف ہے کہ ہمارے اس اتحاد کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کرے لہٰذا آئیں مشترکات اور اتفاقات پر زیادہ سے زیادہ غور کریں اور اس مسئلے کو مشعل راہ بنائیں کہ جس میں دینی بالخصوص مذہبی یک جہتی پائی جاتی ہو اور پروردگار کہ اس قول کا کامل ترین مستاق قرار پائیں جس میں پروردگار حبل اللہ سے تمسو کی دعوت دے رہا ہے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے بعد مراجع کرام اور ان کے راستے پر چلنے والے علماء ہمارے لئے اللہ کی رسی ہیں آئیں اس کو مضبوطی سے تھامیں اس کا خیال رکھیں اور قوم کو ایسے اتحاد کے مرکز پر لانے کی کوشش کریں جہاں سے ہم مضبوط بن کر اپنے ہر دشمن کا مقابلہ کر سکیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآہل بیت العطیبین العطحرین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ